وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملاقات کرنے کے لئے آ رہی ہے حجب اگر بات نہیں ہے نہیں سمجھے ارے بھائی موت کتنی خوفناک چیز اس سے زیادہ خوفناک چیز تو کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی موت سے زیادہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم موت سے بھاگ رہے ہو نا تو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہارے پیچھے نہیں ہے جس طرح تم بھاگ رہے اسی طرف سے آ رہی ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتِ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملاقات کرنے کے لئے سامنے سے آ رہی ہے یہ عجیب غریب بات ہے کہ دشمن سے بچنے کے لئے آدمی بھاگ رہا ہے تو دشمن کی طرف بھاگ رہا ہے یہ اندازہ رہا ہے پرانے حقیمی بدن پر لرزہ تحری نہیں ہوتا ڈرتا نہیں آدمی جس خوفناک چیز سے وہ بھاگ رہا ہے وہ پیچھے نہیں ہے آگے سے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اتنی تیزی سے اسے ملنے والا ہے یہ بات کہہ جارہا ہے دنیا میں اس طریقے کا کوئی اندازہ بیان کسی خوفناک چیز سے بھاگنے سے بچنے کے لئے اور پھر وہ چیز اس کو پکڑ لے اس طریقے کی کوئی تعبیر کسی کتاب میں میں نے نہیں دیکھا قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُوْ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ عِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ارے جس خوفناک چیز سے تم بھاگ رہے ہو نا وہ پیچھے نہیں ہے تمہارے وہ تمہارے آگے سے آ رہی ہے فَإِنَّوْ مُلَاقِلْكُمْ تم سے مُلَاقِات کرنے کا سامنے سے آ رہی ہے کیا بات ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بنیاد کی طرف نہیں جاتے بنیاد کی طرف ہم نے برانچز کو شاہوں کو پکڑ رکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بنیادوں کا خیال نہ کیا جائے جڑوں کا خیال نہ کیا جائے تو پیڑ سوک جاتا ہے بنیاد کا خیال نہ رکھا جائے تو بلڈنگ گر جاتی ہے اصل چیز بنیاد ہو بنیاد ہمارا معاملہ صرف برانچز پر نگاہ رکھنے کا ہے بنیادوں پر نہیں ہم سارے عمل کرتے ہیں لیکن ایک بنیاد کو بھول جاتے ہیں یہ جو کہا گیا اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ پاک روزی کھانے کا تذکرہ پہلے ہے عمل سالے بعد میں ہے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اگر پاک روزی نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل سالے نہیں ہے دلیل دلیل ایک حدیث سے اس بات کو مدلل کرتے ہیں حدیث حدیث کی طرح وعنی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تُلیت ہا دیل آیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا فقام سعد بن وابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فقال يا رسول اللہ ادعو اللہ ان يجعلنی مستجاب الدعوة فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمك تکن مستجاب الدعوة والذی نفس محمد انبیتیه ان الرجل ليقذف اللقمت الحرام فی جو فی ما يتقبل منه عمل اربعین يوما وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُفْتِيَ بِالْرِبَافَ النَّارُ أَوْلَى بِهِ رَوَاهُ التَّبْرَنِ فِي الْمُجَمِلْ كَبِيرٌ وَقَالَ الْأَلْبَانِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی کیا کہ اے لوگو پاک روزی کھاؤ حلال روزی کھاؤ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا پاک روزی سعی ابن ابی مقاس بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک گزارش ہے کہا کہ بولو کہا کہ میرے لئے آپ دعا فرما دیں اُدْعُوا اللَّهَ اَنْ يَجَعَلَنِ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَا میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے مستجاب دعوات کا مطلب جو دعا کروں قبول ہو جائے کتنی بڑی چیز مانگ لی ہے معلوم ہے کتنی بڑی چیز مانگ لی ہے جو دعا کروں قبول ہو جائے اس میں ہم لوگوں کے لئے عبرت ہے لے کر جاؤ اس بات کو ذہن نشین کرو ذہن کی گہرائیوں میں ڈال لو کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے دعا فرما دیں اللہ کے رسول آپ کی دعا رد نہیں ہوگی آپ دعا فرما دیں میں مستجاب دعوات ہو جائے دو دعا کروں قبول ہو جائے نبی نے فرمایا میری دعا سے نہیں ہو گئی ایک چیز بتا رہا ہوں ایک عمل بتا رہا ہوں کہا کیا کہا کی اپنے کھانے کو پاک کر لیں تکن مستجاب دعوات تیری ہر دعا قبول ہو جائے اللہ حضر اور آگے آپ نے اپنی ذات کے قسم کھا کر کے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ایما عبد کوئی بھی بندہ اِنَّ الْعَبْدَ لَيْقْزِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَةِ جو ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا ہے ایک لقمہ پوری ٹیبل صاف نہیں کیا اس نے ایک لقمہ کھایا ہے وہ پیٹ میں گیا ہے تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہے رمضان آتا تو کیا کرتے ہیں یہ صدقہ یہ خیرات یہ فلان یہ فلان ساری چیزیں کرتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں یہ برانچز ہیں بنیاد چالیس دن کی جب نماز قبول نہیں ہوئی ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالنے کے وجہ کائے کی نماز ہے اور کائے کا روزہ ہے کائے کا روزہ ہے کائے کی نماز ہے حدیث پر ایمان ہے نا ہمارا تو بنیاد پر ہماری نظر نہیں ہے حرام کھاتے چلے جا رہے ہیں کوئی کسی کے پروپارٹی لے کر کے بیٹھ گیا ہے حرف کیے بیٹھا ہے اس کی کوئی عبادت قبول ہو رہی ہے کتا نہیں ارے میں ایک جگہ کی تلاش کر رہا ہوں اسکول کے لیے ایمینٹی تک لوگوں نے بیچ رکھا ہے حیرت ہوتی ہے کہ حرام خوری انتہا کو پہنچے اللہ کہیں راست بازی ہے کسی سچے انسان کو ڈھنٹے جاؤ چراغ روخ زیبہ لے کر ملتا نہیں ہے عوام کی جگہ بیٹھ ڈال لے دوسروں کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ہمیں ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ما یتقبل ایک لکمہ حرام سے اگر چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے تو بتاؤ جو روز کھاتا ہے اس کی کونسی عبادت قبول ہو رہی ہے ذرا ہمیں بتایا تو جائے یہ حدیث کیا بول دیں اور آخر میں فیصلہ کر دیا گیا جائے گا کہاں وہ تمام نمازوں اور روزوں کے باوجود فرمایا گیا یہ اس کا بدن جو حرام سے پلا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے آگ ہی بہتر ہے آگ ہی میں جانے والا ہے وہ نمازوں کے باوجود کس نے کہا کہ ان تمام عبادتوں کے کرنے کے بعد آدمی جنت میں چلا جائے گا میں نے تو نہیں پڑھا کیا جب تک بنیادوں کو نہیں جب تک آپ کا عقیدت ہوئی صحیح نہیں ہیں جب تک یہ بنیادی چیز حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے بتا دیا گیا مال ایک لکمہ حرام سے اگر چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے تو ہمارا کیا آدمی والا ہے توپیاں لگا رکھیں پہلی سپ میں اور کب کس کو توپی پہنانا ہے یہ اچھی بھی ساری چیزیں کرنے کے بعد توپی پہنانے سے باز نہیں آتا سب کیا ہے شریعت کی بنیادوں میں جاؤ بنیادوں کو پہلے مضبوط کرو میں نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں دیکھا آیت کریمہ جلدی ختم کر دے رہے اس لئے کہ کچھ ڈائیبیٹیس پیشنٹ بھی ہوتے ہیں میں نے یہ تحیہ کر لیا ہے کہ بات کو بہت جلد ختم کر دینا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں ہم انہیں دنیا ہی میں ان کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف سے لکھتا ہے تین خسم ہیں لوگوں کے لوگوں کی تین خسم ہیں کیا فرقت یابدون اللہ لیدنیا لوگوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے کچھ لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں کسی چیز کا اس کاروبار کے لوگ اگر مسجد میں آتے ہیں تو توپی لوگوں دھولے کہ ان لوگوں سے رابطہ ہو جائے گا تو زمین ہγ banda بھی جائیں گے تو یابدون اللہ لیدنیا فرقت یابدون اللہ لیدنیا ایک گروپ تو ایسا ہے فرقمان گروپ یابدون اللہ لیدنیا کے لیے عبادت کرتا ہے دوسرا گروپ جو دکھانے کے لیے لوگوں کو شہرت کے لیے عبادت کرتا ہے ریاکاری اور تکھاوے کے لئے شہرت کے لئے کرتا ہے اور تیسرا گروہ وَيَعْبُدُونَ اللَّهِ فِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللَّهِ لِوَجْهِ اللَّهِ تو یہ جو تیسرا گروہ ہے جو خالص اللہ کے لئے کرتا ہے اس کے بارے میں حکم ہوگا اِذْحَبُوا بِهِمْ اِلَى الْجَنَّةِ یہ جو تیسرا گروہ ہے جو عبادت صرف اللہ کے لئے کرتا ہے ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہیں جنت ملے جاؤ اور بقیہ تو گروہ کے بارے میں کہا جائے گا اِذْحَبُوا بِهِ مِلَدْنَار ان کو جہنم میں لے جا کر گئے ڈال گا دیکھ رہے ہیں آپ عبادت کر رہا ہے لیکن بے کر رہا ہے ایک طرف دنیا کا حصول ہے دوسری طرف ریا اور سمع ہے عبادت کہاں گئی تو میں کہہ رہا ہوں بنیادوں کی طرف جاؤ بنیادوں کی طرف جاؤ بنیادیں ہیں ہمارے پاس برانچز میں گل جائے گئے کچھ نہیں ہوتا ہوتا جڑھیں سوک گئی ہیں پیڑ بھی سوک گئے کسی کام کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمين